نمسکار دیز کی بات میں حاضر ہیں پہلے بات پنجاب کی سرحدی راجے کی سرکشہ شانتی اہم معاملہ ہے ایسے میں پنجاب پولس کو بڑی کامیابی بلی ہے جب امرت پال کا سب سے قریبی پپل پریت گرفتار ہو گیا ہے این ایس اے کے تحت یہ اس کی گرفتار اس کو کیا گیا ہے چھے اور معاملے اس پر درج ہیں حالانکہ یہ تیس دن بعد ہوا ہے اور مکھے بھگوڑا امرت پال اب بھی گرفت سے دور ہے لیکن اس کے دھائنے ہاتھ کے طور پر اسے جانا جاتا تھا لگاتار اس کے ساتھ دیکھتا تھا اور اس کی جو گرفتاری بڑی بات مانی جا رہی ہے تو پپل پریت کو امرت سر کے کتھو ننگل سے گرفتار کیا گیا ہے آئیے پہلے سن لیتے ہیں پولس ادھکاری نے وہاں پر کیا کہا پنجاب پولس نے مانجوک سی ایم صاحب کی انسٹرکشنز پہ بہت ایفیکٹیو کام کیا ہے اس کیس میں ایک سپیچل اپریشن جو چل رہا تھا اس میں ہمارے پاس وائٹل کلوز تھے جس میں پپل پریت سنگھ جو مین اسوسیٹ ہے امرت پال سنگھ کا اس کو پنجاب پولیس نے خاص کر کے امرت سر روریل پولیس نے کتھو ننگل ایریا ہے امرت سر میں وہاں سے ریسٹ کیا ہے پنجاب پولیس نے اس کو نسے میں ڈیٹین کیا ہے اس کے علاوہ شے اور کیسیز اس پہ ریجسٹرڈ ہیں جو ٹائم ٹو ٹائم ایس پر لیگل پروسس اس پہ کام کیا جائے گا بات میں اور اس سے بات کرنے کے لئے ہمارے پاس سی پال سنگھ موجود ہیں فارما آئی جی پنجاب پولیس ہمارے ساتھ ہیں بہت بہت دھنیواد مسٹر سنگھ جھوڑنے کے لیے پہلی بات تو جو یہ پپل پیت کو گرفتار کیا گیا ہے آپ کا کیا اسیسمنٹ ہے اس کی گرفتاری بڑی بات تو ہے لیکن کیا اس کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں امرت پال تک پہنچنے میں دیکھیں یہ ایک بڑی کامیابی ہے میں یہ کہوں گا کہ جب پولیس کبھی بھی اپنا کام شروع کرتی ہے تو ان کو کئی چیزیں مدد نظر لکھنے پڑتی ہیں کیا فریجائل سیچویشن ہے اور کیا اس میں ڈسکنٹینٹمیٹ ہو سکتا ہے کیا سیمرنگ ڈسکنٹینٹ ہے کیا سیچویشن آن دی گراؤنڈ ہو سکتی ہے یہ سب چیز کو دیکھتے ہوئے پنجاب پولیس نے جب امرت پال کو اریسٹ کرنے کا کہا تو اس کرنے کی کوشش کی تو اس سے پہلے انہوں نے جو بھی ان کے پیریفرل ایلیمنٹ تھے جو بھی اس کی سیلز کی ان کی وینڈ بھیلے نکالے جو ان کے سائیڈ کے جو ان کے ایسوسیت تھے جو ڈسکنٹینٹمنٹ یا انریسٹ پیدا کر سکتے تھے پنجاب میں ان کو گرفتار کر لیا اس دوران میں تھوڑا سا چوک ہو گئی کہ اگر امرت پال پہ بھی نظر رکھی ہوتی تو اس کو اس کے بعد گرفتار کر لینے لیکن کہیں وہ کریفٹی طریقے سے اس کی پپل پیت کے مطل سے نکل گیا اب نکل جانے کے بعد اس کو فالو اپ کیا گیا تو کاؤنٹر انٹریلیجیسنس اور پنجاب پولیس نے فرام ٹائم ٹو ٹائم اس کا دیکھا یہ یہاں تھا یہاں تھا یہ کو فالو کرتے رہے حد تلویسہ کوسس کرنے کے بعد انہوں نے پپل پیت کو ارسٹ کر لیا اب رہا کہ سیچویشن کیا ہستے ہیں پپل پیت جو ہے وہ دیورنگ انٹیروکیشن بہت ہی اہم خبر دے سکتا ہے وہ یہ بھی خبر دے سکتا ہے کہ اس وقت کہاں ہے امرت بار یہ جو انویسٹیگیشن ہے یہ کبھی بھی پولیس اوپل نہیں بتائے گی کیونکہ آفٹرال اس کے تھو انہوں نے پہنچنا ہے تو پپل پیت کا ارسٹ اس لیے ایک بڑا بھاری مائل سٹون ہے کہ اس کو انویسٹیگیشن کر کے دو تین دن کے اندر لیکن سر کچھ دن پہلے ہی جیسے ہمارے سہوگی مکیر سنگر بتا رہے تھے دونوں الگ الگ ہو گئے تھے پہلے لگاتار پپل پیت سات نظر آ رہا تھا امرت پال کے لیکن جب ان لوگوں کو لگا پولیس قریب آ رہی ہے تو یہ دونوں الگ ہو گئے تھے شاید ہوشیار پور سے دونوں الگ الگ ہو گئے تھے تو اس لحاظ سے بہت اہم ہو جاتا ہے کیونکہ امرت پال اب تک بلکل چھوک ایک طرح سے بھاگنے میں کامیاب رہا ہے میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں یہ تو ان کا طریقہ ہے نا کہ وہ دو الگ الگ ہو گئے خیر ان کو پتہ چلا کیا پیشہ کر رہی ہے پولیس پہنچ جائے الگ الگ لیکن الگ الگ ہونے کے باوجود بھی ان کا آپ کے رابطہ رہا ہوگا اور رہے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ جو اس کا برین بہائنڈ جو ہے امرت پال کے جو اس کو سب کچھ بتا رہا ہے پولیس سے رابطہ ہی نہ کرے اس میں یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ امرت پال کا اتنا نہ ہی ایکسپیرینس تھا نہ ہی اس کا بڑا تکازہ ہے کہ اس کو اتنا جاتا ہے کہ وہ آتے ہی مہینے کے اندر ریڑھ مہینے کے اندر نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کی باتیں کر رہے ہیں تو اس لیے اس کو تو برین بہائنڈ ہے ایک نہیں دو تو اس کو کانٹیکٹ تو وہ کریں گے اس کانٹیکٹ یا کوئی اور ٹیلی فون اور کوئی اور انفرمیشن تو پپلپلیت کی انٹیروگیشن کے بعد چاہے وہ آپ اس میں اگلے ایک ایک ہو گئے ہیں تب بھی پپلپلیت کی انٹیروگیشن کے بعد مجھے بہت امید ہے کہ پولیس کو بالکل کامیابی اور جلدی کامیابی کی بلے گی بلکل سر آپ نے شروعات میں ایک بات اہم بات کہی کہ بہت ایموٹیو ایشو ہے کچھ لوگوں میں ہو سکتا ہے اس کا بھی پولیس کو دھیان رکھنا ہے وہ بھی ایک اہم ذمہ داری اور دائیت پر پولیس کا ہو جاتا ہے کیونکہ پولیس پر ہی پھر سوال اٹھائے جائیں گے لیکن میں آپ سے آپ کا کیا اسیسمنٹ ہے سیچویشن کا اس سمیں کہ پپلپلیت کے پکڑے جانے کے بعد امرت پال کو کپ تا اس کی گرفتاری کتنا سمیں لگائی گا میں یہی ارض کر رہا ہوں اب اس کی جو مین ایشوز ہیں وہ سکھ کے سمہوں نے سکھ کے جماعتوں نے ریجیکٹ کر دے اسے مانگا کہ مجھے سربت خالصہ چاہیے لیکن اکال تخت کے جتہ دار صاحب نے کہا سربت خالصہ نہیں بڑھایا جائے گا اگر تم زیارہ کہتا ہے تو ہم ایک کال کر دے گے جو سکھ آرگنیزیشن ہے وہ دمدمہ سامے کٹھے ہو جائیں اور ان کے ساتھ سکھ جو پرابلمز ہیں رکھے جائیں گے لیکن اس کو یہ نیم نہیں دیں گے یہ سربت خالصہ ہے تو اس لیے نمبر ایک بات میں آپ کو یہ کہوں کہ چاہے وہ گرفتار ہو بھی گیا تو اس کے بعد کوئی اس قسم کا رییکشن نہیں ہونے والا کیونکہ سربت خالصہ کی کال اس کی ریجیکٹ کرنے کے بعد کچھ نہیں ہوا دو چار ارگنیزیشن نے ادھر ادھر بات کی جو اپوزیشن کی ہے لیکن کوئی میجر ایشو نہیں کھڑا ہوا ایک بات دوسری بات میں پہلے بھی ایک دفعہ کہہ رہا ہوں یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ فارٹی سیون سے جب سے پارٹیشن ہوئی کوئی نہ کوئی مددہ کھڑا ہوتے رہے جس میں مہستر طالب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک دفعہ سکھ ہوم لینڈ کی بات ہوئی پھر سکھ سکھوں نے کہا کہ سٹیٹ کی ری آرگنیزیشن یہ ٹھیک نہیں ہوئی اس میں ہمیں چال بنا دیا حرینہ بنا دیا پھر پنجابی صوبہ کی ایجیٹیشن لبی جوڑی رہی اس کے بعد ایٹی فورز میں ایٹی میں آکے ریڈیکلیزیشن ہو گیا اور ریڈیکلیزیشن میں آپ کو جو دیکھا اپنے حالات جیسے اتنا خون خرابہ پنجاب میں ہوا اور اس کو بڑے فرم ہینڈ سے بڑی سختی سے کجلنا پڑا لیکن اس کے جو سکارز ہیں ابھی تک پنجاب میں ہیں اس لیے جو سکھ قوم کے نارمر پیپر ہیں انٹیلیجن پیپر ہیں یا دوسرے جو زمین آرہے ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ دوبارہ اس قسم کا لائے جائے ماہول کو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ گرفتاری کے بعد لارڈ سکیل کوئی ایسا ماہول پیٹ نہیں ہونے دوالا لیکن لیکن اس کو سیمرنگ دسکنٹ پھر رکارٹی نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے کہ گرفتار بھی کیا سب کچھ ہو گیا آپ نے کجل نہیں پائے اس کو کجل یا نکال نہیں پائے کجلنا غلط لفظ میں نے کیا کہ ان کو دماغ سے نکال نہیں پائے کہ وہ کیوں رہا ہے اس ڈسکنٹینٹمنٹ کو کچھ کیسے پولیٹیکل ایشیو سے ریزولف کرنا چاہیے تاکہ فیوچر میں پھر گاہے بگاہ یہ بات کھڑی ہو جاتی ہے دوسری بات میرا سوال آپ سے یہ پوچھنے کا تھا کہ امرت پال کا گرفتاری اب کتنی جلد سمبھا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ کیا کیا پپل پیٹ سے جانکاری ملتی ہے اور پھر جلد سے جلد یہ گرفتاری ہو سکے آپ ہمارے ساتھ جڑے سب بہت بہت دھنیباد جڑنے کے لیے اور اس اہم مسئلے پر روشنی ڈالنے کے لیے آئیے آگے بڑھتے ہیں دیس کی بات میں بات ہم راج نیتی کی اور رن نیتیوں کی کرتے ہیں پہلے راجستان کی چناوی سال میں اشو گہلود سرکار کے لیے چنوٹیاں بڑھ گئی ہیں سچن پائلٹ کل ایک دن کے دھرنے پر اپنی سرکار کے خلاف بیٹھنے جا رہے ہیں سچن کافی سمیہ سے مدے اٹھاتے رہے ہیں لیکن ان کی انسونی ہوئی ہے کیندر نے اس معاملے میں جو کیندر ان کے پارٹی کے حید ہیں اس معاملے میں زیادہ کچھ نئی بولا ہے لیکن سچن کے سمرتھن میں ان کے سمرتھکوں کے پہنچنے سے اشو گہلود کے لیے چنتا ہوگی دیکھتے ہیں ہرشا کماری سنگھ کی ائرپورٹ سچن پائلٹ اور اشو گہلود کے بیچ اب آر پار کی لڑائی دکھ رہی ہے چناو میں صرف آٹھ مہینے بچے ہیں اور پائلٹ نے اب اپنی ہی سرکار اور مکہ منتری اشو گہلود کے خلاف مورچا کھول لیا ہے وہ ایک دن کے دھرنے پر بیٹھیں گے رویوار کو پریس کانفرنس میں پائلٹ نے مکہ منتری کی بیانوں کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے مکہ منتری کو کئی چٹھیاں لکھی لیکن بھاچپا پر لگائے گئے آروپوں کی جانچ تک نہیں ہوئی ہم چاہتے ہیں کہ جب جنتا کی بھی جب صرف چھے مہینے کا سات مہینے کا سمیں بچا ہے تو ہم لوگ پبلک میں جائیں اس سے پہلی ہم لوگ کچھ کاروائی کریں فلحال کانگریس آلہ کمان گہلوت کے سمرتھن میں دکھ رہی ہے پارٹی پائلٹ کا مدھا پربھاری سے سلجھانے کا دعویٰ کر رہی ہے بھارتی جنتا پارٹی کے راجستان سے آنے والے بڑے نیتا گھٹے مرسیق شیکھاوٹ جی جو پر ایک جانچ چل رہی ہے سنجیب نیت کو ٹالے پر کووڈ کے دوران ہمارے ایمیل ایس کو خرید کر چنی ہوئی سرکار کو گرانے کی سازش بھارتی جنتا پارٹی نے رچی تھی اس کی بھی جانچ چل رہی ہے تو یہ کہنا چھیک نہیں ہوگا کہ جانچ نہیں جانچ ہو رہی ہے اور کسی کو بھی اگر شکایت ہے تو انہیں ہمارے مہاں مہاستشت پربھاری مہاستشت ان کے سنگیان ملانا چاہیے تو کیا پائلٹ کانگریس کا دامن چھوڑنے کی تیاری کر رہے ہیں یا پھر کوئی تیسرا مورچہ کھڑا کریں گے وکلپ تو کئی ہیں راجنیتی میں وکلپ کئی کھولے ہوتے ہیں جب تک چناؤ نہیں ہو جائے اور میں تو آپ کو پہلے کہہ دیا کہ ہم لوگ سچین پائلٹ جی کی ساتھ ہیں جس وکلپ پہ ساتھ وہ جائیں گے ہم سچین پائلٹ جی کی ساتھ میں رہیں گے سب لوگ پہلے بھی کہہ چکے آج بھی کہنا ہے اور کل بھی ہم کہیں گے سچین پائلٹ اکھاڑے میں اتر گئے ہیں لیکن اس راجنیتی دنگل میں پرتیدواندی کون ہوگا خود کی پارٹی یا بھاجپا یا پھر کوئی تیسرا مورچہ کھل سکتا ہے یہ دیکھنا آگے ہوگا جائپور سے کیامرہ پرسن اشپینی مہرا کے ساتھ ہرشا کماری سنگھ ڈی ٹی وی انڈیا اور اب بات کرناٹک ہی کرتے ہیں بی جے پی کی امیدواروں کی لسٹ کا انتظار ہے دلی میں بھی کئی بیٹھکوں کا دور ہو چکا ہے آج گھرے منتری عمیت شاہ کے گھر پر بیٹھک ہوئی تھی جس میں جے پی نرڈا مکھے منتری بہ سوار آج بومائی سمیت کئی نیتا موجود ہے یہ صاف ایک ہی سرکار پر انٹی انگمبنسی کا دباب ہوگا لیکن کرناٹک کے لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 140 سیٹوں پر ایسے ویدھائک ہیں جو اپنے دم پر ہی جیت کر آتے ہیں تو ایسے میں سیٹ ویتران واقعی میں ایک چناؤتی ہوگی اس پر زیادہ جانکاری کے لیے یہ سیدھے چلتے ہیں اپنے صحیح ہوگی اخلیش شرما کے پاس اخلیش تو واقعی میں اب انتظار ہے کہ بی جے پی کی لسٹ کب آئے گی کیونکہ بی جے پی ایک ایسی پارٹی ہے جس کی چناؤی مشینری ہوتی ہے اور جلدی سے جلدی اپنی امیدواروں کے لسٹ جاری کرتی تھی اس بار یہاں پر بیلم کا کارن کیا ہے دیکھیں بیلم کا کارن یہی ہے کہ بی جے پی منتھن کر رہی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایک سیٹ پر دیکھا جائے کیونکہ جیسے آپ نے کہا ہے بی جے پی کی جو پہلی سوچی ہے وہ جاری کر دی جائے حالانکہ ہم لگاتا ہے آپ کو یہ رپورٹ کر رہے تھے کہ دس یا گیارہ تاریک کو ہی بی جے پی کی جو سوچی ہے وہ آئے گی اس کے پیچھے کارن یہ بھی ہے ندھی کہ بی جے پی یہ نہیں چاہتی کہ جن لوگوں کے ٹکٹ کٹے جائیں یا جنہیں ٹکٹ نہ ملے وہ دوسری پارٹیوں میں چلے جائیں کانگریس سے جی ڈی ایس کی اور کیونکہ کانگریس نے بھی 57 سیٹوں پر اپنے امیدواروں کا اعلان نہیں کیا ہے جی ڈی ایس کے بھی کئی امیدواروں کے ناموں کا اعلان مکہ منتری بساوراج بھومہ یہ وہ شیگاؤں سیٹ سے چناؤ لڑیں گے اس طرح یدروپا کے بیٹے ان کی جو شکاری پورا سیٹ ہے اس سے چناؤ لڑیں گے یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں حالانکہ یدروپا کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ واپس بینگلورو جا رہے ہیں حالانکہ باقی جو دوسرے نیتا ہیں وہ دلی میں بھی رکے ہوئے ہیں تو کیا اس کے پیچھے یہ کارنے کی کچھ مدھبید ہیں اس پر ابھی باتچیت بی جی پی کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن ہاں یہ بات ضرور کی منتھن کیا جا رہا ہے ہر سیٹ کو لے کر کافی جو ہے جو فیڈویک آئے تھے ان کو دھیان میں رکھ کر فیصلہ کیا جائے گا بلکل اخلیش اور جس طرح سے مکہ منتری بوممائی ہیں لگاتار تین بار وہ چناؤ جیت کے بھی آئے ہیں حالانکہ جیت کا فاصلہ کم ہوتا گیا ہے اس لحاظ سے کیا آنکل ان اب یدیورپا کے بیٹے کو بھی سیٹ ملتی بھی ایک آنکلن ہے ان کو مل جائے گی شاید وہ سیٹ ان کے پتا کی لیکن وہ مکہ منتری کی دعویداری اس لحاظ سے کتنا دباب ہے پارٹی پر اس سمیں راج میں دیکھیں پشلی بار جو ہے لنگائتوں کا جم کر ووٹ بی جی پی کو ملا تھا بی جی پی نے سروادیک پچپن لنگائتوں کو ٹکیٹ بھی دیا تھا اس بار بھی سمودائے کا یہی دباب ہے اتنے جو ٹکیٹیں وہ دیا جائیں اور یہی کارن ہے کہ بی جی پی نے بی اے سیدر اپا کو مکہ منتری پس سے ہٹانے کے بعد بھی ان کا جو سمائے نے وہ برقرار رکھا ہے پی اے موڈی نے بھی بار بار ان کا نام لیا گریمینتی امیشا بھی جب گئے تھے تو ان کے گھر پر تو ان کے بیٹے سے انہوں نے گلدستہ لیا تھا اور ان کے گھر پر انہوں نے ناشتہ بھی کیا تو یہ سارے سندیش راجنیتی میں کافی مہتر پورن ہوتے ہیں کہ یہ دورپا جو ہیں وہ ابھی بھی بی جی پی کے سب سے طاقتور نیتا کرناٹک میں بنے ہوئے تو یہ ساری باتیں ہیں لیکن جہاں تک مکہ منتری کا پرشنے ایسا لگتا ہے کہ بی جی پی بومئی کے چہرے پر بی جی پی نہیں چناؤ لڑے گی بلکہ کئی سارے جو چہرے ہیں وہ پوسٹر پر آپ کو دکھائی دیں گے کیونکہ بی جی پی کو لگتا ہے کہ بومئی کے نام سے شاید ان کو اتنا فائدہ نہ ہو تو یہ سارے فیکٹرز جن پر بی جی پی ویچار کر رہی ہے بابتہ دہنےواد اکھلیش اس تمام جانکاری کے لیے تو انتظار رہے گا بی جی پی کی پہلی لس کا کرناٹک کے چنابوں کے لیے لیکن اس بیچ کرناٹک میں کیا ہو رہا ہے جو مدہ آج گرمائے رہا وہ دودھ کا مدہ تھا تو کرناٹک میں دو دودھ کے برینڈز کو لے کر سیاسی گمہ آسان تیج ہو گیا ہے آج اس کو لے کر سڑک پر جمکر پردشن بھی ہوا کانگریس اور جے دی اے ستاروڑ بی جی پی سے بھیڑی ہوئی دیکھی اب ایک نندنی برینڈ ہے اور امول برینڈ آپ کو بتا دے کہ وہ وہاں پر بکتا ہے لیکن نندنی برینڈ بہت وہاں پر ایک طرح سے لوپریہ ہے کانگریس کا آروپ ہے کہ بی جی پی لوکل برینڈ نندنی کو ختم کر یہاں امول کو ستھاپنا کرنا چاہتی ہے کانگریس کے گوائی میں راج میں کئی جگہ نندنی برینڈ کے سمرتھن میں پردشن ہو ہوا خود ڈی کے شیوکمار بھی ایسے ایک پردشن میں شامل ہوئے انہوں نے نندنی کے بودھ پر جا کر لوگوں سے اسے خریدنے کی اپیل کی انہوں نے خود بھی اس سمائے کچھ خریداری کی اس بیچ امول کو اس وقت ایک اور جھٹکا لگا جب راج کے کسانوں کے سمرتھن میں برد بینگلورو ہوتیل سنگ نے اپنے ہوتیلز میں کیول نندنی دودھ کے استعمال کا فیصلہ لیا کہ وہی پریوک ہوگا دراصل یہ بھی بات امول کے ایک جو ایک ویجیابن ہے اس کو لے کے شروع ہوا جس میں اس نے جلد راج میں اپنی موجودگی کی بات کہی تھی اور اس ویجیابن کے ساتھ راج کے کئی حصوں میں go back امول کا ہاشٹاگ ٹرینڈ کرنا لگا اور ماملے نے راج نتک رنگ لے لیا بھائی ہمارا نندنی برینڈ ہے کرنا ٹکا جبردست ہے اور ہمارا ہماری سرکار ہے نا تبھی ان کا کانگریس کے سرکار میں پروکوریمنٹ کھام تھا ہمارا ڈبل ہو گیا ہے پڑکشن ڈبل ہو گیا ہے مارکٹ ڈبل ہے اور ہم پورا دیش پر ہم یہ کر رہے ہیں یہ چپی الیکشن کے ٹائم پر یہ راج نتی کانگریس اور جیڈی ایس کر رہے ہیں اس باتوں میں کچھ مطلب نہیں ہے نندنی ہمارے راج رہیتر کے ان کا گھر کا یہ سمسار کا ہے رہی بات اور امول کا امول دوسرے راجوں سے ادھر راجوں میں ہمارے کورنمنٹ کا نندنی برینڈ کو یہ نانا کے نرنام کرنے کے لیے ہم کرنے نہیں دیتے وہ کیوں بولتے ہیں بولے تو گجرات کیندری سمسارت کے کیندری کے کمپنی ہے بیجے پی میں سرکار راج کے سرکار بیجے پی ہے کے اندر میں بھی بیجے پی ہے اس لئے نریندر موزی کے گاؤں کا گجرات کا جو پروڈکٹ امول اس لئے انہوں بیجے پی والے بولتے ہیں امول دیس کے بول کے بولتے ہیں دیس کی بات میں اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں مدر پردیش کیونکہ سال کے انتویں یہاں پر بھی چناب ہونے والے تو مدر پردیش میں بھی اس سال چناب ہونے والے لیکن اس سے پہلے سیاسی پارہ ہی ہاں پر چڑھنے لگا ہے ماحول ایسا ہے کہ مکہ منتری شیورات سنگھ چوہان اور پور مکہ منتری کملنات پہلے ایک دوسرے سے سوال پوچھتے رہے لیکن اب دونوں کے بیٹ شبدوں کی جو مریادہ ہے وہ تار تار ہوتی نظر آ رہی ہے پچھلے ہفتے چندوارہ میں پور مکہ منتری کملنات اور سانسد نکلنات روزے داروں کے ساتھ بیٹھے افطار کیا کر دیں گے ایک دن بعد مکہ منتری شیورات سنگھ چوہان نے کانگریس پر دنگے بھڑکانے کی سازش کا آروپ لگایا کملنات پر تیخہ حملہ بولا اور مجھے تو آسچری ہوتا ہے کانگریس کے بیو بردھ نیتا پور مکہ منتری جب دوہجار آٹھارہ میں مکہ منتری نہیں تھے چناؤ کے پہلے تب بھی یہ کہہ رہے تھے اور جور جور سے کہہ رہے تھے مسلمانوں کے پولنگ بوت پہ نبی پرسینٹ ووٹ کے انہیں ڈلتے ووٹ ڈلواؤ انہیں تو نقصان ہو جائے گا اس سے میں کا ویڈیو دنیا نے دیکھا ہے کیا وہ کیول ووٹ وینک مان کا کام کرتے ہیں کیا ووٹ کے لیے لوگوں کو بھڑکایا جائے گا دھرموں میں اور جاتیوں میں اب روز آفتار کے سمیں پھر وہ کہہ رہے ہیں اس سال ابھی پرسوں کی گھٹنا ہے اور ایک سبودائے کو کہہ رہے ہیں دھنگے بھڑک رہے ہیں دیس میں پردیس میں کہاں مدھ پردیس میں دھنگے بھڑک رہے ہیں کہاں مدھ پردیس میں آسانتی ہے لیکن بوٹوں کی بھوک میں آپ اتنے پاگل ہو گئے کہ مدھ پردیس کو جھونکنا چاہتے ہیں آپ آسانتی اور بیمنس کی کھائی میں کہ آپ منیمند یہ کام نہ کرتے ہیں کہ دھنگے بھڑک جائیں جواب میں کملناتی مکہ منتری کے بیان کو سڑک چھاپ گنڈے جیسا بتایا اس زبانی جنگ کو دونوں دلوں کو کاری کرتا سڑک پر لے آئے جگہ جگہ ویروت پردرشن ہوا سوال یہ نہیں ہے کہ پہل کس نے کی سوال یہ ہے کہ سیاست کے شیرش پر بیٹھے لوگ بھی شبدوں کی گریمہ کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں ایک دوسرے کی مریادہ پر حملہ کر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے یہ راجی کے لیے ٹھیک نہیں ہوپال سے کیامرہ پوسن رزوان خان کے ساتھ انوراک دواری انڈی ٹی وی انڈیا بات اب بیہار کے کرتے ہیں رام نمی کے جلوس کے دوران بیہار کے بیہار شریف میں ہوئی ہنسا سنیو جت تھی یہ دعویٰ ہے بیہار پولیس کا بیہار پولیس میں اے ڈی جی جی تینڈر سنگھ گنگوار نے کہا ہے کہ شروعاتی جانچ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہنسا سنیو جت تھی ہنسا سے پہلے چار سو چھپن لوگوں کا ایک واتساب گروپ سکریہ تھا جہاں رام نمی کو لے کر سندیش کے ذریعے ہنسا کی سازش رچی گئی تھی پولیس کے انوسار اس ماملے کی جانچ اپرادک اپراد شاکھا کے مطابق سائبر سپیس پر انمات کی باتوں نے شہر کے سامپردائک حالات کو بگاڑنے میں اہم بھومی کا دا کی پولیس کے مطابق اس ماملے میں ماسٹر مائن کندن کمار سمیت دو لوگوں نے سرینڈر کر دیا ہے اس کے علاوہ پانچ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ چار سو چھپن میں سے چودہ لوگوں نے آپ پتی جنک کنٹینڈ کو فیلایا اور ان سبھی پر ایف آئی آر درچ کر لی گئی ہے سرینڈر کرنے والے دو آروپی اس واتساب گروپ کے ایڈوین ہیں شہپا ماری کے کرم میں جو پندرہ نامجد عبیقت ہیں اس میں سے آرثی کا اپراد اکائی دوارہ پانچ نامجد عبیقتوں کو گرفتار کرنے میں سفلتا پائی ہے دو ان عبیقت جس میں کندن کمار جو اس تھانی روپ سے اپنے آپ کو ایک سنگتھن سے جڑے ہوئے ہیں ان کے دوارہ آلیڈی سمرپن آدم سمرپن ایک دوسرے کیس میں کر دیا گیا ہے جو فیجیکل وائلنس کا ہے ان کے اوپر بھی ایک ایف آئی آرہ ہے تو وہ اس کان سے اس کان میں ریماند کیے جائیں گے اس کے علاوہ ایک کرشن کمار آدم سمرپن کیے ہیں ان کو بھی اس کان میں ریماند کیا جائے گا سنشیپ میں بتانا چاہوں گا کہ اس میں چار سو چھپن پارٹیسپینٹ تھے اس وارٹسپ گروپ میں اس کے دو ایڈمن یہی دونوں ایڈمن کندن کمار اور کشک کمار نے ابھی آدم پن کیا ہے فیجیکل وائلنس والے کیس میں اور سائیبر اسپیس والے کیس میں ان چار سو چھپن پارٹیسپینٹس کا گہان وشلیشنر آرتک اپراد نے کیا اور پایا کہ اس میں چودہ لوگوں کے دوارہ اس طرح کیا پتیجنک کنٹینٹ کو اپلوڈ کیا گیا اپروو کیا گیا تو چار سو چھپن میں سے چھانوین کرتے چودہ لوگوں پر پرشاہ سن کی پکتی بیوستہ نہیں رہنے کے کارل یہ گھٹنا گھٹی تھی اور اس کے آرگنائزر سوئم تھے میں اور اسی کارل ایسا ہوا ہے میں بیعا بھی نہیں ہو آپ میرے سیڈی آر کے مادیم ساپ نکال کے بتا سکتے ہیں کہ میری اپستیتی کہاں پر ہے اور کہیں پہ بھی اگر سی سی ٹی وی اور بیہار سے اگلی جانکاری بھی ہے لانڈ فور جوبز کیا ماملے میں کل اپ مکہ منتری تیجسوی یادف سے پوچھتات کرے گی انفورسمنٹ ڈیریکٹر ایڈی نے تیجسوی یادف کو کل ڈلی ستھت اپنے مکھیالے میں بولایا ہے یہ ماملہ لالوکساد یادف کے دوہزار چار سے دوہزار نو کے بیچ ریل منتری رہنے کے دوران ان کے پریوار کو کتھت طور پر اپہار میں دی گئی یا بیچی گئی زمین کے بدلے ریلوے میں کی گئی نیوکٹیوں سے جڑا ہے اس کو لے کر سی بی آئی بھی جانچ کر رہی ہے سی بی آئی نے اپنے آروپ پتھر میں کہا ہے کہ بھارتی ریلوے کے نردھارت ماندنڈوں اور پرکریاؤں کا اُلنگن کرتے وے ریلوے میں نیوکٹیاں کی گئی تھی آم آدھی پارٹی کا دعویہ ہے کہ دلی کے دس لاکھ سے زیادہ لوگوں نے منیش سوڈیا ستیندر جین کے سمرتھن میں چھتھی دی ہے آم آدھی پارٹی نے دو تو دو کیمپین کر کے سیگنیچر کیمپین چلایا تھا اور دلی کے آم لوگوں سے سمرتھن مانگا تھا اب ان چھتھیوں کو آم آدھی پارٹی پردان منتری کو بھیجے گی اور منیش سوڈیا ستیندر جین کو رہا کرنے کی مانگ کرے گی اور سیدھے اب بات کرتے ہیں ارنانچل پردیش کی گریہ منتری ارنانچل پردیش کے دورے میں ہیں انہوں نے وہاں پر کہا ہے کہ ہمارے جوانوں کی وجہ سے کوئی ہماری سیما کی طرف سے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا ہے ہم گرب سے کہتے ہیں کہ وہ زمانے گئے جب بھارت کی بھومی کا اتکرامن ہو سکتا تھا آئی سول لیتے ہیں پہلے گریہ منتری کو پھر اپنے سیوگی نیتا شرما کے پاس چلیں گے ہم نشچینٹ ہو کر دیش کے مدیبھاگ میں دیش کے اتری بھاگ میں سو رہے ہیں اس کا کارن ہمارے ہمویر آئی ٹی بی پی کے جوان اور ہماری تھل سنا کا پراکم اور ان کا تیاغ اور بلیدان انہی کے کارن کوئی بھی ہماری سیما پر آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا اور آج ہم گرب کے ساتھ کہتے ہیں وہ جمانے چلے گئے جب بھارت کی بھومی کا کوئی اتکرمن کر سکتا تھا آئی سوئی کی سوئی کی نوک جتنی بھومی کا بھی اتکرمن کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ آئی ٹی بی پی اور بھارتی سینا یہاں پر اپستی تھے تمہارے ساتھ ہمارے سیوگی نیتا شرما موجود ہے نیتا گرہ منتری کا دورہ ارنانچل میں خاصی اہمیت بھی رکھتا ہے اور حال میں خبریں آئیں تھیں کہ شاید چین نے کچھ جگہوں کے نام اپنے نام کر دے تھے وہاں پر اس لحاظ سے جو گرہ منتری پہ پہنچے اور جو ان کا بیان ہے ایک بڑا مضبوط سندیش دینے کی کوشش ہے نیتی یہ بہت ہی اہم دورہ ہے کہ اندری گرہ منتری آمیت شاہ کا کیونکہ آبی تک کبیتیو جو ہے اسے ہم بھارت کا آخری گاؤں جو ہیں مانتے تھے لیکن انہوں نے اپنے آج اس جو انہوں نے ایک بھاشن دیا وہاں پر جا کے لوگوں سے روپے رو ہوئے اس میں انہوں نے یہ صاف کر دیا کہ نریندر موڈی کی جو سرکار ہے وہ کبیتو کو آخری گاؤں نہیں پراثم گاؤں مانتی ہے آج کے بعد سے کبیتو جو ہے وہ پراثم گاؤں بھارت کا مانا جائے گا یہ اس لئے بھی important ہے کیونکہ یہ last district مانا جاتا تھا اور بلکل LSE سے سٹا ہوا ہے اس کو لے کر چین اور بھارت کے بیچ میں ویواد بھی چل رہا ہے آج بھی چین نے کندری گرہ منتری کی جو وہاں کی visit ہے اسے لے کر ایک تیکھا جو ہے پرہار کیا ہے اور بولا ہے کہ وہاں جانے سے وہ صحیح نہیں ہے لیکن کندری گرہ منتری نے وہاں پر جا کر بہت ہی ایک جو ہے ایک political speech pd political messaging بھی کی reach out کرنے کی بھی کوشش کی وہاں کے لوگوں سے سب سے اہم بات انہوں نے بولا کہ جو vibrant village program ہے جس کے تحت وہاں پر وہ یہ launch کرنے گئے تھے اس کے جو مکھے بندو ہے وہ تین طرح کا جو ہے وہ کام کرے گا پہلا جو ہے اس سے physical اور جو digital connectivity ہے وہ جو آخری گاؤں ہیں جو دور دراز کے گاؤں ہیں چاہے وہ loc ہو وہاں سے جو ہے وہ distance جو ہے وہ کام کرے گا دوسری بڑی بات انہوں نے کی روزگار کو لے کر کہ کیوں ایسے گاؤں سے اکثر migration ہوتا ہے لوگ روزگار کی لحاظ سے جو ہیں وہ ایسے چھوٹے چھوٹے گاؤں سے شہروں کی اور بھاگتے ہیں لیکن انہوں نے یہ صاف کیا کہ کندری کندر سرکار کا یہ ایک main aim ہے کہ جو جہاں پہ رہتا آئی وہیں پر اسے روزگار دیا جائے اور وہاں پر اسے ہر طرح کی جو ہے وہ سہولیت دی جائے border development کو لے کر انہوں نے بڑا بیان دیا جس طرح سے ابھی آپ نے سنایا کہ کوئی ہماری سوئی بھی سوئی کی برابر بھی زمین نہیں لے پائے گا یہ کندری گرے منتری نے بیان دیا یہ بھی اپنے آپ میں ایک جو ہے ایک focusing ہے کہ چین کو ایک messaging بھی ہے political بیان بازی اس لئے کہوں گی کیونکہ انہوں نے یہ بھی وہاں کی جنتہ کو یاد دلایا کہ جب یو پی اے کی سرکار تھی جب کانگریس کی سرکار تھی اتنے سال اس نے وہاں پہ شاتن کیا لیکن وہاں کے لوگوں کی جیون کو جو ہے وہ صحیح کرنے کے لیے ان کو اور اچھی سویدھائیں دینے کے لیے کوئی کام نہیں کیا انہوں نے یہ کہا کہ آج جو پردھان منتری نریندر موڈی کی سرکار ہے وہ روزگار بھی پیدا کرے گی اور ان کی جیون جو ہے ان سہولتیں دے گی تاکہ جو لوگ ہیں وہ گاؤں میں ہی جا کر بس سکیں آج کندری گرہ منتری رات کو کبیتو میں ہی بتائیں گے انہوں نے یہ بھی کہا ایک بہت بڑی اہم بات جو مجھے لگی انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اگر لوگوں کو ہم نمستے کہیں یہاں کے لوگ نمستے نہیں جہن کہتے ہیں تو یہ ایک بڑی بات تھی میسیجنگ تھی چین کے لیے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو بھارت واسی ہی مانتے ہیں بلکل بہت دھنے باد اس جانکاری کے لیے نیتا تو گریہ منتری کارونہ چل پردیش کا دورہ ایک طرح سے چین کو بھی سکت کڑا سندیش دیا گیا ہے اب آئیے دیس کی باتیں ہوں چھتیس گڑ کی بات کرتے ہیں چھتیس گڑ میں بھی تناب بناوا ہے یہاں پہ بیم تراز زلے میں دو دن پہلے ہوئی ہنسہ گھٹنا کے ویروب میں وشو ہندو پارشاد بی جے پی کارکرتاؤں نے آج رائپور بیلاسپور بیم تیرہ اور آس پاس کے زلوں میں ہائیوے شہد بھی تر چکہ جام کیا صبح صحیح پردیشن کاری بسوں کو انہوں نے بند کر آئے تھا آپ کو بتا دے کہ دو دن پہلے دو سکولی چھاتھوں کی لڑائی دو گھٹوں کی لڑائی میں بدل گئی اور جھگڑے میں ایک بیختی کی ہتھی آگئی جس کے بعد کئی جگہوں پر تناب پھیل گیا دو دن پہلے کی ہنساہ کے سلسلے میں پولیس نے گیارہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور آئیے سن لیتے ہیں پہلے پولیس کو پھر اپنے سیوگی ہم زلفکار علی کے پاس چلے آج بھی شندوق پریشاد بجرنگ دل کے دوارہ جو ہے بند کا آہون کیا گیا ہے جس کے لئے سبھی تھانہ چھتروں میں اترک پولیس بلکہ بھی تیناتی کی گئی ہے چار سو شدیک پولیس کے دکاری کرمچاری تینات کیا گئی ہے اور آئیے سیدھے چلتے رائیپور میں اپنے سیوگی زلفکار کے پاس زلفکار اس سمیں کیا ستھتی ہے کیونکہ یہ بھی جا رہا ہے کہ کافی کچھ مہینوں سے یہاں پہ تناف پونٹ ستھی بنی ہوئی تھی جو یہ آدھے باسی لوگ ہیں ان کی کچھ باتیں سامنے تھی اب آپ بتائیے یہ ماملہ سامنے ہو گیا اس سمیں کیا ستھتی ہے ابھی کے اگر بات کی جائے تو تناف بنا ہوگا ہے کیونکہ شنی بار کو جب گھٹنا ہوئی تھی اس کے بعد سے لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی اور سنندی پریشت کے لوگ وہاں گاؤں میں پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے اور آج پورے پردیش کو بند کیا گیا تھا تو پردیش کے الگ الگ جو جلے ہیں وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی اور بھی سنندو پریشت کے لوگ صبح نکلے تھے رازدھانی رائپور کی اگر بات کی جائے تو صبح یہاں تمام کارگردہ بس اسٹین پہنچے وہاں پر بھی تھوڑا توڑ گی گھٹنا ہوئی تھی بس کے جو کانچ ہیں انہیں توڑا گیا اور اب سکر پہلے جو سوچنا مل رہی گیا ہے کہ بیمیترہ کا جو بھیرن پور گاؤں ہیں جہاں پر یہ شنیوار کو بھٹنا ہوئی تھی وہاں پر بھیڑ نے ایک گھر میں آگ لگا دیا اور آگ لگنے کے بعد ایک بھی سپوٹ ہوا ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ گھر کے اندر جو سلنڈر تھا وہ پڑ گیا ہے اور موقع پر موجود جو آئی جی تھے وہ بال بال بچے ہیں اور اس کے ساتھ ہی بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش صدق چارون ساؤ کے نیترت میں بڑی سنٹیا میں لوگ پیرن پور گاؤں جا رہے تھے لیکن پیچ میں ہی انہیں روک دیا گیا بیرکیٹنگ کو توڑنے کی کوسس کی گئی اس دوران جھڑپ بھی ہوئی ہے حالانکہ ابھی جو سوچنا مل رہی ہیں کہ ارون ساؤں وہاں پر بیٹھے ہیں اور ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو مرتق پریبار ہے اس کو ایک کروڑ روپے کا موابزہ دیا جائے تو کل ملاتر جو استثیتی ہے وہ تناوکروم بنی ہے اور سیاست جو ہے وہ دیکھنے کو بھی مل رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے اپنے آروپ ہیں کہ ان کا آروپ ہے کہ جب سے کانگریس کے سرکار بنی ہیں تب سے چھتیزگڑ میں ہندو خدرے میں ہیں اور ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں وہیں کانگریس سیدھے طور سے کہہ رہی ہے کہ چھتیزگڑ میں جو بھی گھٹنائیں ہو رہی ہیں دو پکشوں کے پیچھ کے جو گھٹنائیں ہیں ان گھٹناؤں کو سیاسی رنگ دیتے ہوگے اسے دھار میں کا رنگ دیا جا رہا ہے تو جس طریقے سے ابھی فیلحال کی جو اس نے کی ہے تناوپ ویرنپور گاہ میں بنا ہوا ہے اور دھارہ ایک سچوالی سے لگے ہوئی ہے اور پلس کے آلہ دھیکاری نظر بنائے ہوئے ہیں آئی جی وہاں پر موقع پر ہی موجود ہیں بہت بہت دنیواد زلفکار اس تمام جانکاری کے لئے امید کرتے ہیں جل سے یہاں پر شانتی بہالو چھتیزگڑ میں اور اتر پردیش سے جڑی ہوئی جانکاری آپ کو دے دیں وہاں نصی کے گیانواپی کیس میں رمضان کے دوران وزو کی ویوستہ کیے جانے کی مانگ والی عرضی پر سنوائی کے لئے سپریم کورٹ تیار ہو گیا ہے سنوائی کی تاریخ 14 اپریل تائے کی گئی ہے اس ماملے میں یاچکہ کرتا کے وکیل نے کورٹ سے جل سنوائی کی مانگ کی تھی یاچکہ میں کہا گیا ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور یہاں وزو کی جگہ کو سیل کر دیا گیا ہے فلحال وزو کے لئے ڈرم میں پانی کا استعمال کیا جا رہا ہے رمضان کی وجہ سے لوگوں کی سنکھیا بڑھ گئی ہے جس سے اس میں دکتے آ رہی ہیں اس ماملے میں cji ڈیوائی چندرچور نے کہا ہے کہ بینچ میں جسٹس سوریکاند کو بھی شامل ہونا ہے اس لئے کیس میں 14 اپریل کو وچار کیا جائے گا اور دیس کی بات میں آگے بات کریں گے کرونا کی جس طرح سے ماملے بڑھ گیا ہیں آج دیش کے کئی اسپطالوں میں موک ڈریلز ہوئی ہیں کتنے تیارے اسپطال ایک راؤنڈ رپورٹ دکھائیں گے بات بہوچن سماج پارٹی کی سے کرانے کی مانگ کی ہے انہوں نے کائے کی پوری تیاری کے ساتھ چناؤ لڑے گی ڈریلز ہوئی ہیں ساتھ ہی یہ بھی امید کرتی ہے سے پور جور اپیل ہے گریٹر نویڈا کے دیولہ گاؤں میں دو دن سے لاپتہ دو سال کی معصوم بچی کا شب پڑوسی یوک کے کمرے میں ملا پولیس نے شب کو قبضے میں لے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے بتا دیں کہ آروپی یوک دو دن تک پریجنوں کے ساتھ ہی مل کر بچی کو ڈھونٹا رہا اس کے کمرے میں جب بدبو آنے لگی تب پریجنوں کو شک ہوا جس کے بعد پریجنوں نے کمرے کا دروازہ تھوڑا کمرے کی تلاشی لینے پر ایک بیک سے بچی کا شب ملا بچی کا شب ملنے کے بعد پریوار والوں کا بھرا حال ہے فلحال پولیس ساروپی یوک کی تلاش میں جوٹی ہوئے کورونا کے بڑھتے معاملوں کو لے کر اسپطال آخر کتنے تیار ہیں اس کو لے کر دیش بھر کے اسپطالوں میں دو دن کا موق ڈرل ہوا ہے آج اور کل گیارہ اپریل کو موق ڈرل کی نظر میں آپ کو بتا دے کیندرے سواست منتری منسوک مانڈویا نے بھی دلی کے رامنہور لوہیا اسپطال کا دورہ کیا کورونا کے بڑھتے لوگ کی بیچ اسپطال کتنے تیار کیندرے سواست منتری نے دلی کے آر ایم ایل اسپطال کا دورہ کیا اور اس کا جائزہ لیا آشنکاؤں کے بیچ کی یہ تیاری ہے مریضوں کو داخلے کی ضرورت پڑی تو ویوستہ کتنی درست دیش بھر کے الگ الگ اسپطالوں سے موق ڈرل کی تصویر آئی ڈلی کا لیڈی ہارڈنگ ہو یا بھوپال اہمدباد ہیدر آباد پٹنا جھجھر چینئی کے اسپطال ہر جگہ اپنی تیاری درست رکھنے کی قوایت چلتی رہی ویچے تو ہمارا ایکسپیرینس ہے دو تین ویوز ہم نے ڈھیل لیے اور ہماری ساری پریپریشن ریڈی تھی کیونکہ ہم نے اس کو کوویڈ ایریا کو سارا کنورٹ کر دیا تھا روٹین وارڈ کے لیے یا روٹین سرویسیز کے لیے تو ہم نے دوبارہ سے ری ایکٹیویٹ کیا ہے at present we had 30 بیڈ اور اس کے اندر ہمارا 6 بیڈ آئیشو ہے 4 بیڈ HDU ہے اور باقی وارڈ میں ہے موگ ڈریل کل بھی چلے گی راجوں سے پوری طرح سے اس کو عمل لانے کی اپیل کیندری سواست منترالے نے کی ہے ماملے بڑھ رہے ہیں پر منترالے نے صاف کیا ہے کہ فیلحال چنتا کی کوئی بات نہیں اہتیاتن کسی بھی آشنکہ سے نپٹنے کی یہ تیاری ہے بیورو ریپورٹ کے ساتھ نئی دلی سے پریمل کمار کی ریپورٹ NETV انڈیا اور کرونا کے ماملوں میں لگاتار بہتری کی مادے نظر کچھ راجوں نے سکتی کی ہے ہریانہ کیرل اور پرڈوچیری میں ماسک کو لے کر ایک بار پھر سے نردیش جاری ہو گئے ہیں لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ساروزنیک جگہوں پر ماسک پہن کری جائے ہریانہ میں ساروزنیک جگہوں سکولوں میں ماسک انیوارے ہو گیا ہے زلہ پرشاہسن پنچائتوں کو کرونا پروٹوکال کا پارلنگ کرنے کے نردیش دے دیے گئے ہیں کیرل میں گروتی مہلائیں بزرگوں اور انیو بیماریوں سے پیلت لوگوں کے لیے ماسک انیوارے ہیں پودوچیری میں ساروزنیک جگہوں پر ماسک انیوارے کر دیا گیا ہے یوپی میں ہوای اڈوں پر ویدیش سے کہ آئے لوگوں یادریوں کا کرونا ٹیس ضروری ہوگا مومن میں بی ایم سی کمیشنر نے بھی ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے لوگوں سے احتیاطن ماسک پہننے کے اپیل کی ہے بی ایم سی اسپتالوں میں جانے والے سبھی لوگوں اور سٹاف کے لیے ماسک ضروری ہو گیا ہے مومبی کی تصویر بدل رہی ہے دوزار پچاس کلومیٹر سے بھی لمبی میٹرو لائن بچ رہی ہے اور دوزار پچاس کلومیٹر لمبے کئی نئے انفرسٹرکچر پروجیکٹ شہر کی کنیکٹیوٹی اس قدر بڑھا رہے ہیں کہ ٹوپرٹی بازار میں اس کا اثر دیکھنا شروع ہو گیا ہے دیکھے ریپورٹ دہیزر سے اندھیری تک میٹرو کی نئے لائن اس سال کی شروعات میں ہی چل پڑی ساڑھے اٹھارہ کلومیٹر کی دوری کا وقت میٹرو نے پچاسکتر فیزدی تک کم کر دیا اس کا اثر پروپرٹی بازار پر دیکھ رہا ہے حالی میں کیے گئے نائٹ فرانک انڈیا کے وشلیشن کے آنکڑوں کے انسار زیادہ تر سمپتی ریجسٹریشن پسچمی اپنگر کے لیے تھے جس کی مارچ دوہزار تیس میں پروپرٹی بازار میں حصے داری باسٹ فیزدی رہی پانچ کروڑ سے کم کی زیادہ تر پروپرٹیز انہی علاقے میں بکی مدھی اور پسچمی اپنگر کے پروپرٹی بازار میں حال کی مہینوں میں مانگ مضبوط ہوئی ہے یہ جگہ یا تو پہلے سے ہی میٹرو سے جڑی ہیں یا پھر جلد ہی میٹرو نیٹورک کے مادھیم سے جڑیں گی دو لاکھ کروڑ روپے کا انفرسکچر ڈیولپمنٹ ابھی اس شہر میں ہو رہا ہے تو انفرسکچر ڈیولپمنٹ کے وجہ سے ان کنزیومرز کو موقع ملے گا کہ وہ سبربن پیریفرل لوکیشنز پہ جہاں پہ ریلیٹیو لی کم بھاو ہے پروپرٹی کے وہاں پہ بھی رجان کر سکیں ریل اسٹیٹ جانکاروں کی مانے تو میٹرو کی نئی لائن شروع ہونے سے آس پاس کے علاقوں میں مانگ اس طرح سے بڑی ہے کہ پچیس فیزدی ریٹ میں اضافہ دکھ رہا ہے اب لوگ سپسیفکلی سامنے سے آکے بولتے ہیں بیس سے پچیس تکا has been an improvement in the pricing and almost 50 to 60% of the people سامنے سے ہم لوگ آکے بولتے ہیں کہ ہم لوگوں کو میکرو سٹیشن کے باجو میں چاہیے پوچھتے ہیں کہ ادھر سے میکرو سٹیشن ووکنگ دسٹنس کتنا ہے دس منٹ ہے پندرہ میٹ ہے اور ہم لوگ بھی سپسیفکلی وہ انفرمیشن ریڈی رکھتے ہیں اپنے کلائنٹس کے لئے جو مومبائی ریل اسٹیٹ کا جو expansion ہوگا وہ پورا expansion ہوگا اور جو rates ہوں گے وہ سب طرح سے بڑھیں گے مومبائی شہر میں فیلحال 11,125 construction sites ہیں شہر میں جہاں بھی آپ نظر ڈالیں گے یا تو نرمان کارے چل رہا ہے یا سرک کی خدا ہی چل رہی ہے اس سے مومبائی کروں کو یا تایاد کی سمسیا یا سہت کی سمسیا تو آ رہی ہے لیکن آنے والے پانچ سالوں میں مومبائی کی صورت پوری طرح سے بدل چکی ہوگی اب تک جن علاقوں میں connectivity کی سمسیا کی وجہ سے property بازار تھنڈا نظر آتا تھا بیٹے کچھ مہینوں میں ان علاقوں میں زبردست کھلچل شروع ہو چکی ہے مومبائی سے camera person راججیند و دیالکر کے ساتھ روین جی روحیت اور پوچھا بھاردواج انڈی ٹی و انڈیا کے لئے اور اب آپ کو آئیے لے چلتے ہیں کشمیر کینڈری منتری نیتن گٹکری کشمیر کے زوزیلا سرنگ کا کام کا انہوں نے آجائزہ لیا ان کے ساتھ جمہو کشمیر کے اوپراجپال منوج سنہا بھی موجود رہے کشمیر گھارٹی اور لدھاک شیطر کے بیچ ہر موسم میں سمپر قائم رکھنے والی رنیتک زوزیلا سرنگ کا کام تیز گتی سے جاری ہے چالیس فیصدی سے زیادہ خودائی ہو چکی ہے بالٹال سے منی مارک تک یہ سرنگ شینگر کارگل لے راشتر راجمارک پر گیارہزار پانچ سو اٹھاٹر پھٹ کی اوچائی پر زوزیلا درے کے مادھیم سے رنیتک محتو کی ہے کیونکہ سردیوں میں بھاری بھاری کے کارن راجمارک بند رہتا ہے اس سے لدھاک شیطر کشمیر سے کٹ جاتا ہے ایسے میں یہ سرنگ ایک گیم چینجر ثابت اور اسی کے ساتھ دیس کی بات میں آج کے لئے اتنا ہی نمازکار